how to fix screen not responding problem in any samsung m series نمسکار دوستو سوالگر اب سبقات اکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے سکرین نوٹ ریسپونٹ پرابلم سولف کسی کر سکتے ہیں اگر آپ کا سکرین جو ہے ریسپونسیف نہیں رہا تو کیسے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ریگارڈنگ پر میں آپ کو کچھ سولیشنز بتا رہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر پر تو آپ اس کو فولو کر کے دیکھیں پرابلم سولف ہو جائے گا اگر اسکرین ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی سولف ہوگا اگر اسکرین کریک ہے ڈیمیج ہو گیا ہے تو پھر دوستو آپ کو اس کے لیے الگ صحیح سولیشن کرنا ہے کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو لاسٹ میں اگر آپ کو سجسٹ کر دوں گا تب تک دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ مل سکے اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے تو یہاں پہ دوستو اگر آپ کو اس طرح کے گاپ پرابلم آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا جو سکرین ہے وہ ریسپونٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ چیک کیجئے گا کہ آپ کے پاس کون کون سا اپلیکیشن ہے اور کون سا اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہ پرابلم ہوئے تو اس اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کریں اگر بہت سارے اپلیکیشن پڑا ہوا ہے موبائل پر یوز نہیں کرتے ڈیلیٹ کر دیجئے کوئی بیٹ اپلیکیشن آپ نے انسٹال کر رکھائیں ٹھیک ہے بیٹ اپلیکیشن جیسی کی کوئی unknown ویبسائت سے انسٹال کیا ہوا ہے اپلیکیشن ٹھیک ہے پلیکیشن کے باہر سے تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کر دیجئے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ جائے گا اپنے فائل منیجر پہ اور چیک کیجئے آپ کا انٹرنال سٹوریج کتنا بچا ہوا ہے تو لگ بگ دوستو آپ کا سٹوریج کلین اپ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو جائیے اور فائلز ڈیلیٹ کیجئے جنگز کھیش اور اور ایمیج ویڈیوز ٹھیک ہے بہت سارے چیزیں آپ اس میں جا کے ڈیلیٹ کر سکتے تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ جو ہے موبائل کو ریشٹارٹ کر کے چیک کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو پرابلم آپ کا یہاں پہ سولف ہو جائے گا پرابلم سولف ہو جاتے بلکل ٹھیک ہے پورا سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن دوستو ابھی بھی آپ کو پرابلم آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے تو دوستو آپ کے پاس ایک اوپشن ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سیٹنگ پر جا سکتے جا کے آپ سوفیر کو اپ ڈیٹ کر دیجئے سوفیر اپ ڈیٹ کرنے سے دوستو سکرین کا جو ایمپروفمنٹ رہتے وہ کافی حد تک فیکس ہو جاتے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سوفیر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے موبائل پہ انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھے گا دوستو سکرین ریسپونسیف بھی ہو جائے گا سارے ساتھ آپ کا پرابلم بھی سوف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی ایک سولیشن یہاں پہ کر سکتے ہیں سارے ساتھ آپ جنرل منیجمنٹ پہ جائیے ریسیٹ کا اپشن ملے گا اس کے بعد فیکٹوری ڈیٹا ریسیٹ کا بھی اپشن ہے تو جا کے آپ فیکٹوری ڈیٹا ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹوری ڈیٹا ریسیٹ جیسی ہے آپ دوستو یہاں پہ کروگے تو اس سے دوستو آپ کا جو موبائل ہے کمپلیٹلی کلین ہو جائے گا اور آپ کا سارے پرابلم سوف ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس سکرین آپ کا کام کر جائے گا تو یہی سب کچھ سولیشن دوستو ہے اگر کچھ بھی لیکن دوستو یہاں پہ آپ آپ کا جو سکرین ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یا پھر کسی بھی طریقے کا ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ سکرین کو ہی چینج کر دیجئے کسی بھی ٹیکنیشن کے پاس جا سکتے اور سکرین کو چینج کرنے کے بعد آپ کا پرابلم سوف ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ کا جو پرابلم ہے آپ فکس کر لیجئے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ٹینکس فور روچنگ